موسیقی ہلو ایوریوان اسلام و علیکم نمستے جی سعسری اکال کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہاپ یوانا ڈوینگ بریٹ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ایک دم بڑیا سو دوستو آج ہم ویڈیو جو ریکھنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو ہے کشمیری مسلمان پی ایم موڈی پر جو بولا سن پاکستان میں سنامی آ جائے گی سو گائز ایسا کیا بولا جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو واش کر لیتے ہیں سو یس اورشنل ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا نیچے ڈسکرپشن میں سو آپ وہاں سے اورشنل ویڈیو واش کر سکیں گے میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل نوٹفیکیشن پر پریس کیجئے تاکہ سارے ویڈیوز آپ کو ملتے نہیں سو یس let's start the video and here we go پی اوکی بلکل واپس آ جائے گا اور ہر ایک کشمیری ہر ایک کشمیری اس کے لیے کوشاں ہے وہاں پہ ایک ہی امید ہے کہ وزیر عظم ہند جب تک رہیں گے اور جب تک اقتدار میں ہوں گے یہ ہم واپس لاسکتے ہیں ایک کشمیری ہونے کے ناتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی اوکی پردھان منطری نرینرمودی لے لیں گے یہ وزیر عظم ہند ہی لے سکتے ہیں نرینرمودی جیے اور کسی کو طاقت نہیں ہے دوستو کشمیری کی بات کریں یا پی اوکی کی یا بات کریں پاکستان کی آج ہمارے ساتھ ایک سجن جڑے ہوئے ہیں جن سے سیدھا ہم چرچہ کریں گے کشمیری سے ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے حالات ہیں اور بھارت کے حالات پر اور کشمیری سے لے کر ہر مدے پر آج ان سے چرچہ ہونے والی ہے سر کیا نام ہے جعوید قریشی قریشی صاحب آپ کشمیری سے آتے ہیں تو جب آپ بھارت کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کی مہنگائی کو دیکھتے ہیں پی اوکے کے حالات دیکھتے ہیں تو کیا من میں سوال کھڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہے کہ پاکستان کو کسی کا ڈر نہیں تھا پاکستان میں آتنگواد بڑ چڑ کر واہر آتا تھا اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب سے وزیر عظم ہند نرندر مودی جی نے باگ دوڑ سنبھالی ہے پورے ہندوستان کی وزیر عظم ہند نے ان کو مجبور کر دیا بیک مانگنے پہ کوئی جنگ نہیں کچھ نہیں بیک مانگنے پہ یہ ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوسرا اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارا گلگت اور بلوجستان وہاں پہ ہے کشمیر کا ایک حصہ ہے ہمارا حصہ وہاں پہ ہے اب امید ہمیں قتم ہو چکی تھی کشمیر کی بھی مگر جب سے وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی آئے ہیں وہ امید جاگ چکی ہے پی اوکی بلکل واپس آ جائے گا اور ہر ایک کشمیر ہر ایک کشمیری اس کے لیے کوشاں ہے وہاں پہ کہ یہ بلکل ہمیں واپس ملنا چاہے ایک ہی امید ہے کہ وزیر عظم ہند جب تک رہیں گے اور جب تک اقتدار میں ہوں گے یہ ہم واپس لاسکتے ہیں ایک کشمیری ہونے کے ناتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی اوکی پردھان منطری نرندر موڈی لے لیں گے یہ وزیر عظم ہند لے سکتے ہیں نرندر موڈی جی اور کسی کے اور کسی کو طاقت نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کشمیر 35 سالوں سے چلا گیا تھا ہاتھ سے اس کشمیر کو واپس لائے وہاں کے نوجوانوں کا سوچ چینج کیا یہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی نے ہی کیا اگر آج پاکستان میں وہاں پہ آتنگواد کو ختم ہو رہا ہے وہ کس کی ڈر کی وجہ سے وہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی کی ڈر کی ہی وجہ سے وہاں پہ وہ آتنگواد کو خود ختم کر رہے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو پی اوکی وہاں پہ ہے وہ واپس خود بخود دے دیں گے کوئی جگڑا نہیں ہوگا کوئی لڑائی نہیں ہوگی ایسے ڈر اور گھوپ میں جی رہے ہیں پاکستان کی وہاں کے جو سیاسی لیڈر ہے کس میر کے بہت سارے نیتا ہیں چاہے محمد مستیو یا فاروق عبداللہ ہو یہ 37 جب ہٹایا گیا سنسد بھون کے اندر آپ نے دیکھا پانچ اگست ہو بڑا بوال کیے کہ کھون کی ندیہ بہ جائیں گی تو کیا آپ جب اس سمجھ دیکھ رہے تھے آج کس میر کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پیوکے کے یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نیتا ہے کس میر کے کیا کس میر کو صحیح راستے پر لے جانا چاہیں گے یا دیکھو یہ ستر سالوں کی تواریق تھی ستر سالوں میں انہوں نے اپنی حکومت میں مزے کیے ہیں جو حکومت سے مرکز سے پھندس آتے تھے وہ ان کے جیبو میں چلا جاتا تھا اور اگر وہاں پہ پتراو یا ہرتالیں ہوتی تھی یا آتنگوات بڑھ جاتا تھا وہ مفتی خاندان کی وجہ سے اور فاروق عبدالک خاندان کی وجہ سے شیخ خاندان کی وجہ سے ہو رہا تھا جب یہ دکانیں ختم ہو گئے جب ان کی سیاست وہاں پہ ختم ہو گئی جب وزیر عظم ہن نے اس کا وہ چین اتار دیا جو انہوں نے ایک وہ چین وہ ایک جاکٹ فہنا ہوا تھا مکڑے پہ وہ ختم ہو گیا وہاں پہ اب سچ مچ وہاں پہ ہر ایک ہندوستان زندہ باد کے نہرے لگاتا ہے بارت ماتا کی جائے کے نہرے لگاتا ہے یہ ہر ایک دل میں ہے جو وہاں پہ پلیکار انہوں نے چلائے تھے مذہب کے وہ ختم ہو گیا اب ہندوستانی ہے سب ہندوستانی ہے سب ہندوستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وہاں پہ ٹورسٹ آتے نہیں تھے ان کی دوری حکومت میں آج لاکھوں کی تیداد وہاں پہ ہے آج لاکھوں لوگ وہاں پہ آتے ہیں وہ کس کی وجہ سے جب ڈر اور خوپ نکال دیا وہ کس نے نکال دیا وہ وزیر اظم ہند نرندر موڈی جی نے ہی نکال دیا آپ کہتے ہیں کہ اب پوری طرح سے کسمیر چینگ ہو گیا لیکن مہمومہ ابھی حال میں ہی بیان دوتی رہی ہے کہ کسمیر کا نوجوان پریسان ہے حکومت جاتیاں کر رہی ہے لوگوں کو مار رہی ہے پیٹ رہی ہے گھر گیرا رہی ہے ان کے تو اس پر بھی کیسے آپ سٹینڈ کریں کسی گریب کو تنگ نہیں کیا جا رہا تھا جو ان کے دوری حکومت میں ہوتا تھا وہ آج نہیں ہوتا ہے آج سچ مچ وہاں ایک عام آدمی کو مضبوط کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پانچائت راج ایکٹ وہاں پہ لاغو یہی کرنے نہیں دیتے تھے جیسے بارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنی وزیر عظم ہند نرندر موڈی آیا تو جمہ کشمیر میں اس کو پانچائت راج ایکٹ کو لاغو کیا تھا کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ڈی ڈی سی بی ڈی سی وہاں پہ ہو سکتا ہے آج ہے آج اگر یہاں سے مرکز سے پھنڈس آتے ہیں وہ دیہاتوں میں ایک سرپنچ کے ہاتھ میں آتا ہے تو جو یہ سیاسی لیڈر ہے ان کے تو جیب کھالی ہو گئے ان کے ایکاونٹ کھالی ہو گئے یہ تو اسی لیے بوکلا ہٹ میں وہاں عوام وہاں عوام تو خوش ہے لیڈروں کو کیا کرنا ہے جنہوں نے ستر سالوں سے گی کی روٹیاں کھائی ہے ان کا وجود مٹ چکا ہے جمہ کشمیر سے اگر جمہ کشمیر میں آج بات ہو رہی ہے وہ ہندوستان زندہ باد کی بات ہو رہی ہے اگر لال چوک میں جس لال چوک میں پاکستان کے ترنگوں کو لہرایا جاتا تھا آج ہندوستان کے ترنگے کو لہرایا جاتا تھا جہاں پہ قتل و گارت ہوتی تھی آج وہاں پہ پھول کھلے جا رہے ہیں آج وہاں کا نوجوان ترنگا لے کے آگے بڑھتا ہے آج وہاں کا نوجوان بیٹ اور بال موسم سرما میں جیسے برپ کے موسم میں بھی کھل رہا ہے تو ان کی زمین جب تنگ ہوگی یہ تو بولیں گے ہی جس کو درد ہوتا ہے تکلیف تو اس کو ہوگی درد ان کو ہو رہا ہے کیونکہ عوام کھل کر سامنے آ رہی ہے اچھا اب یہ حال میں دیکھا کہ بپکشی نیتا ہے راہل گاندی کسمیر گئے تھے انہوں نے بھی لال چوک کی آپ نے بات کی میرے مند میں ایک سوال آیا وہ بھی جا کر لال چوک میں جھنڈا فیرائے ہیں وہ کس کی بدولت ہوا اگر راہل جی کنیہ کماری سے کشمیر میں آئے وہ کس کی بدولت ہوا وہ وزیر عظم ہند نرندر موڈی جی کے پاؤں تو چھوئے اس نے اس کو وہاں پہ پہ پہنچایا جب بھارتیا جنتا پارٹی کی سرکار تھی تب اس نے وہاں پہ جنڈا ان کی سرکاروں میں کیوں نہیں ہوتا تھا کبھی راہل جی کانگریس کا کوئی لیڈر جمہو سے گاڑی میں وزٹ نہیں کیا آج تک سیرین اگر میں آج تو پیدل گئے تو ماحول ٹھیک ہے نا آج درنگا لے کے نکلے نا کس نے کیا جس روڈ سے وہ گئے وہاں پلواما کا بڑا سانیا ہوا جب سی آر پی ایف کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا بڑا سانیا ہوا وہاں پہ پتراو ہوتا تھا وہاں پہ دندارے گولیاں چلتی تھی آج نہیں چل رہا ہے آج وہاں پہ ہندوستان کے زندہ باد کے نہرے لگتے تھے راہل جی کو یہ سوچنا چاہے نا جس ٹائم پہ ان کو یاترہ کرنی تھی وہ تب کی بات تھی آج تو وزیراعظم ہند نرندر موڈی جی کے پاؤں کو چھونا چاہے اس کو کہ اس نے اس کو پائدل وہاں پہ پہ پہنچایا اور جس لالچوک کے اوپر جنڈے پاکستان کے گاڑے جاتے تھے اس نے ترنگا وہاں پہ لہرائیا اب میں سوال لینا چاہوں گا پاکستان اور پی اوکے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی فاروق عبداللہ کی اگر بات کریں فاروق عبداللہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہمارے آدھے کسمیری بھائی اس سمیں اگر بات کرے تو اس پار ہیں پی اوکے کے اندر ہیں پی اوکے میں جو کسمیری بھائی ہیں آپ کی بات ہوتی ہوگی کیونکہ آپ کا ہی کسمیر کا حصہ ہے بھارت کا ہی حصہ ہے تو وہاں کی جب مہنگائی سنتے ہیں اور آپ نے آگی مہنگائی سنتے ہیں تو کیا منہ میں سوال اٹھتے ہیں دیکھو یہ ہر ایک دنگ رہتا ہے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ پاکستان نے ہر وقت آتنگوات کو بڑھایا ہے وہاں پہ اب پاکستان ننگا ہو رہا ہے ہر ملک میں وہ کس نے کیا وہ وزیراعظم ہی نرندر موڈی جی نے ان کو ننگا کر دیا اب وہ خود ہی آتنگواتیوں کو مارنا چاہتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے پچھلے منت کو دیکھا ہوگا تین بڑے کمانڈر وہاں پہ مارے گئے وہ کس نے مارے پاکستان کی آرمی نے مارا جب تیس سالوں سے وہاں پہ پناہ وہ دے رہے تھے کہ آج وہ مجبور ہو گئے نا مارنے کے لئے آج پاکستان یہ سوچتا ہے کہ کوئی ملک یہ نہ بتائے کہ ہم آتنگواتیوں کو لانچ کر رہے ہیں وہاں سے نرندر موڈی کا ڈر اور کھوپ وہاں پہ اتنا ہے اور مجھے امید ہے جمہور کشمیر کے ہر ایک فرد کو امید ہے جو ہم نے تیس پان تیس سالوں سے کھویا ہے وہ اب جب واپس لا سکتا ہے وہ وزیراعظم ہی نرندر موڈی جی ہی واپس لا سکتا ہے یہ وہاں کے حکمران ہے جو دینی سکھا کے علاوہ اگر بات کریں لڑکوں کو جو بچے ہوتے ہیں ان کو سکھا نہیں دیتے صحیح طریقے سے یا بکچوں کو غلط راہ پر لے جانے کے لئے اکساتے ہیں جب نیشنل کانفرنس نے پہلے ایک الیکشن کیا تھا وہاں پہ اس ٹائم پہ جو آج حضب المجھائیدین کا بڑا ٹاپ کمانڈر پاکستان میں بیٹا ہوا سعید صلاح الدین اس کا نام ہے اس نے بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا مگر نیشنل کانفرنس کے لیڈروں نے اس وقت گڑ بڑی کر دی کشمیر کو جہنم بنا دیا اور لاسٹ میں اس کا فائدہ کس نے اٹھایا نیشنل کانفرنس نے وہاں کی پی ڈی پی نے وہاں وہ فائدہ اٹھایا جب لڑکے جس نوجوان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا میں گن لے کے یہاں کیا کروں گا مجھے کرنا کیا ہے انہوں نے مذہب کا پلیکار چلا دیا وہاں پہ اور اس میں حریت کے بڑے بڑے ٹاپ لیڈرز تھے آج تو وہاں پہ ایسا ماہول نہیں ہے جو انہوں نے تیس پانتیس سالوں سے کشمیریوں نے کھویا ہے وہ تو برپائی نہیں کر سکتے ہیں مگر ایک امید جاگ چکی ہے وزیر عظم ہی نرندر موڈی جی کی وجہ سے یہ امید وہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مرگوزاروں میں آباد کیا وہ وہاں کے سیاسی لیڈروں نے کروایا مگر آج کا جو دور ہے جیسے تین سو ستر ختم ہوا آج ہر ایک کشمیر کے زبان پہ ہے ہندوستان زندہ بات اگر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جس لال چوک میں ترنگا کبھی ہندوستان کا چڑھتا ہی نہیں تھا پاکستان کا ترنگا چڑھتا تھا وہاں پہ آج میرے خیال میں ہر ہفتے ترنگا ہوتا ہی ہوتا ہے ہر ہفتے ترنگا چڑھتا ہے ہر ہفتہ ہوتا ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد جب تین ستر ہٹایا گیا تو کیا بدلا ہوا کشمیر میں یہ بھی بتائیے کشمیر میں پہلے ان دکانوں کو تعلہ لگا جو حریت کے لیڈر گوشت کی بکری کرتے تھے نوجوانوں کو بکری کرتے تھے مذہب کی آڑ میں آ کر ان کے ہاتھوں میں پتھر گرنیٹ گن بلاسٹ دیتے تھے ان دکانوں کو تعلہ لگا دیا جو خاندانی راج وہاں پہ تھا چاہے نیشنل کانفرنس تھی چاہے پی ڈی پی تھی اس خاندانی راج کو ختم کر دیا آج وہاں پہ ایک عام انسان کے ہاتھ میں اقتدار ہے جو سر پنجھے وارڈ میمبر ہے ڈی ڈی سی ہے بی ڈی سی ہے آج جب بھی مرکز سے پینسہ آتا ہے وہ ایک خلقے میں لگ جاتا ہے کیونکہ ایک عام انسان کھڑا ہوا ہے پنچائد راج ایکٹ میں اب وہ سیاسی لیڈر تو بوکلات میں ہوں گے جس کا اقتدار چھن جاتا ہے جس کی کوٹ ہی چھن جاتی ہے جس کی وہ گی کی روٹیاں چھن جاتی ہے عوام وہاں پریشانی ہے عوام خوش ہے اور مجھے لگ رہا ہے جب بھی الیکشن ہوگا جمعہ کشمیر میں بارتیہ جنتہ پارٹی وہاں پہ سرکار بنائے گی مجھے میں لاشٹ اور آخری سوال پوچھ دیتا ہوں کشمیری پنڈیتوں کا جس طرح سے کٹلے عام ہوا اس کو لے کر آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی کشمیری کا ایک پارٹ تھے آج وہ بھلے ہی دردر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں اس کو لے کر آپ کے منوں میں کیا چلتا ہے اس سمیں میں نے بھی کہیں بار احتجاج کیا وہاں پہ اور جو عام کشمیری ہے سچ مچ اس کو ایک دکھ ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کشمیری کو اس گلتی کو معافی مانگنی چاہے کیونکہ جس وقت یہ نائنٹی کا دور تھا نائنٹی کے دور میں عام آدمی کو پتا ہی نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ کچھ ایسے وہاں پہ لیڈرز تھے یا ہریت کے لیڈرز تھے جنہوں نے ہر گھر سے آواز نکالی کہ ان کو نکالو یہاں سے وہ نکلنے پہ پھر مجبور ہو گئے مگر آج ایک کشمیری پشتا رہا ہے نہیں ہم نے ہم نے گلت کیا ہم نے ایک دائیاں انگ کو کٹ دیا یہ کب ہوا یہ جب وزیر عظم ہن نرندر موڈی اس نے تو سو چینج کیا نا وہاں تو تیس سالوں سے ایسے حالات بنائے تھے وہاں کے پلٹیکل پارٹیوں نے جیسے گھر سے کوئی آدمی نکلتا تھا اس کو بروسہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شام کو واپس آئے گا یا نہیں آئے گا مگر آج دن رات وہاں پہ کام ہو رہا ہے ہر ایک نوجوان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہندوستان زندہ باد کے نہرے لگا رہا ہے یہ سچ مچ وزیر عظم ہن نرندر موڈی نے کیا ہے بہت بہت دھنوات کوریشی صاحب یہ کس میر سے ہیں اگر بات کریں کوریشی صاحب ہیں اور کوریشی صاحب کہتے ہیں کہ پردان منتی نرندر موڈی آنے کے بعد کس میر کے جو حالاتیں کس طرح سے بدلے ہیں پیوکے پر ان سے ہم نے چرچہ کی کہ پیوکے پردان منتی نرندر موڈی ہی لے سکتے ہیں اور کسی میں کوبت نہیں ہے کہ پیوکے کو لے پائے اب دیکھنا ہوگا دوہزار چوبیس سے پہلے کیا پردان منتی نرندر موڈی کچھ ایسیا ٹرمپ کار چلتے ہیں کہ پیوکے بھارت کا حصہ بن سکتا ہے کی نہیں کیونکہ جس طرح سے پاکستان کے حالات ہیں اپنے آپ میں بہت سارے سوال کھڑے کر رہا بہرحال بنے رہی دنیت پیپر کے ساتھ میں ہوں راج بیرسا زہن نائی زہن پر ویڈیو اینڈ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ کشمیر کے اوپر ایک کشمیری مسلم ہیں جنہوں نے کچھ چیزوں کو ہائیلیٹ کیا ہے اور آئی تھنگ کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایسے سالیڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں ڈسکشن کریں اور شیئر کریں اپنے ریویوز جو کہ کرنے بھی چاہیے باقی یہاں پر لال کھیلہ میں مطلب لال چوک پر کہہ رہے ہیں کہ پہلے پاکستان کا جھنڈا لہر آیا جاتا تھا اب کشمیر بھارک کا جھنڈا جو ہے وہ وہاں پر لہر آیا جاتا ہے تو یہ مطلب کہ آفٹر 370 جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ ایسا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے پاکستان کا جھنڈا کیوں لہر آیا جاتا تھا یہ میرا آپ لوگوں صرف question ہے کہ جب بھارک کا جھنڈا اس سے پہلے لہر آیا نہیں جاتا تھا تو پھر پاکستان کا جھنڈا کیوں لہر آیا جاتا تھا یہ آپ سے میرا کوئشن ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے باقی اگر ہم بات کرلیں 370 ہٹنے کے بعد تو کافی دیکھو امپروفمنٹ تو آئی ہے ابھی نریندر موڈی جی کی گورنمنٹ آنے کے بعد ایک چیز تو میں نے بھی نوٹ کی ہے میں نے نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں نے نوٹ کی ہے کہ جو پہلے ہم کرٹیکل کنڈیشن دیکھا کرتے تھے کشمیر میں آئے دن ہم نیوز میں سنا کرتے تھے کہ وہاں پر پتھراؤ ہو رہے ہیں شیلنگ ہو رہی ہے وہاں پر ایک دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے تو اب وہ چیزیں ہمیں دیکھنی کو نہیں مل رہی جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات اور ایک پوزیٹیف سائن ہے تو میں اس پاتھ پہ گورنمنٹ کو نوڈا و نریندر موڈی جی کو اپریشیٹ کروں گی کہ 370 ہٹنے کے بعد ایکٹیز یومن لائف جو ہے وہ بہت زیادہ سیف ہو گئی ہے اسپیشلی کشمیری اس کی اور اس کے بعد سے ان کو وہ فیسلیٹیز بھی دی جا رہی ہیں جو پہلے ان کے پاس موجود نہیں تھی اور ایک نارمل سیٹیزن کے پاس ہوتی ہیں تو یہ چیز دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا کہ اٹلیس چلو یہ معاملہ تھل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں وہ ہو جی جائیں گے یقیناً آنے والے وقت میں جس طرح سے دکھنے کو لگ رہا ہے باقی جس طرح سے ابھی وہاں پہ ضروریات زندگی جو ہے جو عام سیٹیزن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سب وہاں پہ پروائیٹ کی جا رہی ہے فل فوکس کیا جا رہا ہے تو آئی تنگ کہ اس سے بہترین اور کیا سٹیپ ہو سکتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے اور وہاں کے لوگ اسی چیز کو دیکھ کر خوش ہیں اور اس چیز کو لے کر آگے مطلب کہ اپنی کنٹری کے جو پرائیم منیسٹر ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو آئی تنگ کہ اس میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے یہ دیکھو ہیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بلا وجہ کا ہیٹ کرنا تو بنتا بھی نہیں ہے اور دوسری بات رہی اس کی سرچیکل سٹرائٹ جو ہوئی تھی اس سے پہلے جو انسیڈنٹ ہوا تھا تو آئی تنگ کہ جو انہیں نارمی کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ بھی کتنا ہوریبل تھا اور وہ بھی نینہ مہدی جی کے بات آنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا اس سے پریویس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کتنی ساری پرابلمز دیکھنے کو ملی تھی یہ بات تو واقعے میں ہی میں نے خود دیکھی ہے کہ اتنی پرابلمز تھی کہ پریویس گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی نہیں تھی اور آئی تنگ کہ اگر اس ٹائم پہ جب یہ جب نظر کے نائنٹی ٹوئنٹیز میں ٹوئنٹیز میں جب پاکستان میں جب آئے تھے واجپائی صاحب آئے تھے تو اس ٹائم انہوں نے جو جو حرکت کی تھی اگر اس ٹائم پر بھی نائے در موڈی جی کی گورنمنٹ ہوتی تو آئی ڈونٹ ٹھینک کہ اس طرح سے یہ کبھی بھی اس طرح سے ہوتا جب اس ٹائم پر بہت سال چیزیں ہوئی تھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ موڈی جی کی گورنمنٹ میں کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں اور ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو لگام مل گیا ہے اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے تو باقی پیسپل طریقے سے ہی ہر کام ہوتا ہے اور پیسپل طریقے سے ہی ہر چیز کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے آج ٹی ٹوینٹی جو ہے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ وہاں پر آ رہے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ لوگ جب ان کی پوزیٹیف سائنس دیکھیں گے ڈیویلپمنٹ دیکھیں گے امپروپمنٹ دیکھیں گے چینجنگز دیکھیں گے تو زائری سی بات ہے پوری دنیا میں ایک میسج جائے گا سب سے بڑا میسج تو یہ ہی ہے اس سے بڑا میسج کیا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے لیڈرز جو ہیں وہ ٹاپ لیڈرز وہ یہاں پر آکے کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا بات ہے اور اس سے بہترین کوئی اور اوپشن ہوئی نہیں سکتا تھا کہیں پر بی جی ٹوینٹی کا تو گائز کیا کہتے ہیں آپ لوگ کومنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ چینل پر نیو ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیچے بیل آئیکن کو اللہ ویڈیفیکیشن پر پیس کیچے تاکہ سارے ویڈیوز آپ کو بلتے رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ٹل دن ٹیک ہے لازم اللہ ویڈیوز آپ کو بہترین